امام ابو حنیفہ قبول بھی کیا جا سکتا ہے رد بھی کیا جا سکتا ہے ایک محمد رسول اللہ کی بات ہے جس کی ہر بات کو قبول کیا جائے گا کسی بات کو رد کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا امام احمد بن حمل سے پوچھا گیا وہ ابھی یہی بات کہتے ہیں مجھے یہ بتلاو نہ اللہ نے تقرید کرنے کا کہا نہ نبی نے کہا نہ آئمہ نے کہا تو پھر کسی نے کہا یہ سوال ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی دنیا کا شرط جواب دے سکتا ہے کہ امام ابو نبا کی بات ماننے کا اللہ نے کہا یا رسول اللہ نے کہا یا امام صاحب نے خود کہا ہے کسی نے یہ نہیں کہا نہ ہماری بات مانو تقرید فرض ہے تقرید کو فرض کہا گیا عمدت الفقہ سید زوار حسین کی کتاب رکھی ہے دار و لشات کراچی سے چھپی ہے حقائد علماء دیوبن مولانا خلیل منصحارن پوری کی کتاب ہے وہ کراچی سے چھپی ہے ان دونوں کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے تقرید شخصی واجب ہے یہ کس کا کام ہے نماز فرض ہے کس نے کہا روضہ فرض ہے کس نے کہا حاج فرض ہے کس نے کہا جہاد فرض ہے کس نے کہا تقرید فرض ہے کس نے کہا کس نے کہا سوچنے کی بات ہے مولانا سوچنے کی بات ہے تقرید فرض ہے کس نے کہا ہے اس کا کوئی جواب نہیں اس کا کسی کے بات کوئی جواب نہیں کہاں سے چلی کہاں سے اقتداء ہوئی کہاں انتہا ہوئی کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں دنیا یہ کہتی ہے تقرید فرض ہے بھئی کس نے کہا فرض ہے فرض قرار دینا اللہ کا کام ہے واجب قرار دینا اللہ کا کام ہے نماز فرض روزہ فرض زکاة فرض حج فرض اللہ نے کہا فرض ہے تقرید فرض کس نے کہا فرض ہے خدا کی قسم ہے نہ قرآن میں موجود نہ حدیث میں موجود جب قرآن میں موجود نہیں ہے حدیث میں موجود نہیں ہے آئمہ نے نہیں کہا ہے تو پھر کس نے کہا ہے چار سو سال تک چار سو سال تک حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث تحلوی لکھنے والے وہ فرماتے ہیں چار سو سال تک یہ تقلید نہیں تھی چار سو سال تک تقلید ہے اسے پہلے لوگ مکلد ہیں چار سو سال جو لوگ پہلے گزرے ہیں جو نہ ہنفی تھے نہ شافی تھے نہ مالکی تھے نہ حملی تھے نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے نہ سوروردی تھے قادری تھے چشفی تھے کچھ بھی نہیں تھے یہ بطلا وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے ہاں وہ مسلمان تھے وہ جنت میں گئے ہیں میرا ایمان ہے وہ جنتی ہے آج ہم نے یہ گروپ بنا لیے چار سو سال بعد ایک چیز نکلی آج کہتے ہیں تقلید نہیں کرتے ہو تو تمہارا جو ہے وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے تقلید نہیں کرو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے تقلید نہیں کرو گے تم یہ ہو جاؤ گے وہ ہو جاؤ گے رب کعبہ کی قسم ہے یہ ساری کی ساری باتیں اپنی بنائی ہوئی ہیں اور جب ان سے پوچھا جائے تم سکہ کو کیوں مانتے ہو سکہ کو کیوں مانتے ہو تو کیا کہتے ہیں سکہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے قرآن اور حدیث کا کیا ہے نچوڑ نچوڑ پوئی گی کیا کہتے ہیں نچوڑ نچوڑ جوس کہتے ہیں قرآن اور حدیث سکہ جو ہے قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے جوس ہے قرآن اور حدیث اب مجھے یہ بتلاو آپ گنے کا جوس نکال لیں پیچھے کیا رہ جاتا ہے چھلکا پھوک رہ جاتا ہے پیجے چھلکے رہ جاتے ہیں آپ انار کا جوس نکال لیں پیچھے کیا رہ جاتا ہے سیب کا جوس نکال لیں پیچھے کیا رہ جاتا ہے نعوذ باللہ من ظالک قرآن اور حدیث کا نچوڑ نکال کر فقہ بنا دی قرآن اور حدیث پیچھے کیا رہ گیا ہے نعوذ باللہ من ظالک نعوذ باللہ من ظالک واللہ یہ عجیب بات ہے قرآن اور حدیث کا نچوڑ فقہ بنا دیا تو قرآن و حدیث کیا ہے رب کعبہ کی قسم ہے کوئی چیز اس کا نچور ہو سکتی نہیں ہو سکتی قرآن ہے حدیث حدیث ہے قرآن پر عمل کرو گے حدیث پر چلو گے رب کعبہ کی قسم ہے جنت کے دروازے کھلیں گے یاد رکھنا یاد رکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دیا وہ چار دین نہیں تھے ایک دین تھا دین اسلام تھا اس دین پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے جاؤ صحابی کو دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس ہے کسی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا صحابہ میں اختلاف ہے صحابہ میں اختلاف ہے کچھ لوگ حضرت علی کے ساتھ ہیں کچھ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہیں ان کو لوگ عثمانی کہتے ہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں جو حضرت علی کے ساتھ ہیں ان کو لوگ علوی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک گروب کا نام علوی ہے دوسرے گروہ کا نام کیا ہے عثمانی ہے جو حضرت عثمان کے ساتھ ہے وہ عثمانی ہے جو حضرت علی کے ساتھ ہے وہ علوی ہیں آپ مجھے یہ بتلائیں صحابہ کی نسبت کوئی شخص اپنے آپ کو آج فاروقی کہتا ہے عثمانی کہتا ہے کوئی صدیقی کہتا ہے کیا خیال ہے یہ بڑی نسبتیں ہیں یہ اچھی نسبتیں یہ نسبتیں کیا ہیں اچھی نسبتیں ہیں لیکن جب تفرقہ بادی کا مسئلہ ہو جب فرقہ واریت کا مسئلہ ہو جب قرآن و حدیث سے حکنے کا مسئلہ ہو حضرت عبداللہ بن عباد سے پوچھا گیا آپ الوی ہیں یا عثمانی ہیں انہوں نے کہا نہ میں الوی ہوں نہ میں عثمانی ہوں میں محمد رسول اللہ کو ماننے والا محمدی ہوں میں کیا ہوں آج ہم سے کوئی پوچھے ہم کیا ہیں ہم کیا ہیں ہم محمدی ہیں کوئی پوچھے تم حنفی ہو دیوبندی ہو برالوی ہو شافی ہو مالکی ہو حملی ہو ہمیں کیا کہنا چاہیے ہم کیا ہیں ہم کیسے ہیں نہ ہم یہ ہیں نہ وہ ہیں ہم محمدی ہیں کیا ہے محمد رسول اللہ کو ماننے والے محمدی ہیں ہم آپ سے ہڑ کر کسی دوسرے کی بات کو مان سکتے نہیں مان سکتے میرے بھائیوں نے مجھے کہا میری در جو خط لکھا اس میں مقاعدہ مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے اہل ادیس ہونے کی داستان بتلائیں آپ اہل ادیس کیوں ہوئے ہیں یہ بہت کچھن بات ہے بہت مشکل بات ہے کہ میں اہل ادیس کیوں ہوا ہوں بہرحال چند باتیں میں بتا دیں یہ آپ کو لازم سمجھتا ہوں جس بنیاد پر میں اہل ادیس ہوا اللہ کے فضل سے جس گھرانے کے ساتھ منصرک ہوئے علمی گھرانہ ہے علماء کا گھرانہ ہے عام لوگوں کا گھرانہ نہیں ہے اور پورے گھرانے کے اندر واحد اہل اہل ادیس پورے گھرانے کے اندر پہل اہل 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 ادیس جہاں میں فاروقیہ کراچی سے فارغ ہوا فارغ ہونے کے بعد ایک اہل حدیث عالم دین سے ملقات ہوئی جن کا نام مولانا محمد یونس اثری رحمت اللہ علیہ آزاد کشمیر امیر جمیر تحزیز آزاد کشمیری ان سے میری ملقات ہوئی مجھ سے پوچھنے لگے آپ نے حدیث پڑھی ہے میں نے کہا ہاں میں نے حدیث پڑھی ہے میں نے حدیث پڑھی ہے کہنے لئے کہ آپ نے حدیث کی کون سی کتاب پڑھی ہے میں حدیث کا دورہ کر کے گئے تھا دورہ حدیث آخری سال کو دورہ حدیث کہا جاتا ہے جو ہمارے اہامدار اس کے اندر دورہ کروایا جاتا ہے کہتا ہے یہ دورہ حدیث کہیں قرآن کا دورہ کروایا جاتا ہے کہیں حدیث کا دورہ کروایا جاتا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ دورہ حدیث ہمیں کروایا ہوا میں مولانا سے ملا میں نے مولانا سے کہا میں نے کہا ہمیں کراچی جامعہ فاروقیہ سے دورہ حدیث کر کے آیا ہوں تو مجھے انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتلاو فلان باپ کا فلان حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے علماء اکرام اور طلبہ یہ سمجھ رہے ہوں گے بات کو ترجمہ طلب آپ کا حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے کیا مطابقت ہے آپ اس میں اب مجھے نہیں آتا ہمیں بتلایا ہے نہیں یہ تھا ہمیں حدیث سے سنداز سے پڑھائی گئی تھی کہ پتہ ہی کچھ نہیں حدیث پڑھی ہے یا نہیں پڑھی سات سال تک فقہ پڑھائی جاتی ہے کتنے سال تک سات سال میں سات سال میں منطق پڑھائی جاتی ہے فلسفہ پڑھائی جاتا ہے علم العروض پڑھائی جاتا ہے شہر و شاعری پڑھائی جاتی ہے صرف پڑھائی جاتی ہے نحو پڑھائی جاتی ہے ساری سکہ پڑھائی جاتی ہے سارے علوم پڑھائی جاتے ہیں اگر کوئی چیز نہیں پڑھائی جاتی وہ حدیث رسول اللہ نہیں پڑھائی جاتی سات سال آٹھ سالہ کور سے سات سال کوئی حدیث کی کتاب نہیں آخری سال حدیث کی چھے کتابیں پڑھائی جاتی اور حدیث کی کتابوں کا دورہ کروایا جاتا اور ہمیں بتلایا گیا بقاعدہ ہمیں بتلایا گیا کہ ہم نے حدیث ہم نے جو کچھ پڑھنا تھا وہ ہم نے فقہ کے اندر پڑھ لیا ہے مسائل وغیرہ ہم نے فقہ کے اندر پڑھ لیا ہے اب حدیث صرف ہم برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں حدیث صرف برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں جیسا کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن برکت کے لیے پڑھتے ہیں اس طرح کیسے یہ حدیث برکت کے لیے پڑھتے ہیں عمل کے لیے نہیں پڑھتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے جو شیخ الحدیث سے مولانا عبدالرعو صاحب ہمیں حدیث پڑھاتے تھے تب یہ ٹھیک نہیں کی ان کی تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک کہا کہ کلاس کے اندر وہ طالب علم آج عبارت پڑھے جو سب سے زیادہ عبارت تیز پڑھنے والا یہاں کا پشاور کے ایک طالب علم کھڑا ہوا پشاور کے رہنے والا ایک طالب علم نصر اللہ نام تھا اس کے وہ کھڑا ہوا کہنے لگا مولانا میں عبارت پڑھوں گا مولانا نے کہا تم عبارت پڑھو اس نے ایک گھنٹے کے اندر بخاری شریف کے ستر صفحات پڑھ ڈالے ایک گھنٹے کے اندر بخاری کی ستر صفحات اور مولانا نے کہا کہ آج ہمیں بخاری پڑھنے کا مزہ آ گیا یہ عجیب مزہ آیا ایک لفظ کا ترجمہ بھی نہیں کیا بتلایا نہیں ہے کہ یہ حدیث کہتی کیا ہے یہ حدیث کا ترجمہ تلباب کے ساتھ کیا تعلق ہے اس حدیث کو کیسے مانے بس یہ کہتے ہیں یہ فلا کا مذہب ہے یہ فلا کا مذہب ہے بھائی ہمیں یہ بتلاو ہمارا کون سا مذہب ہے محمد رسول اللہ کا کون سا مذہب ہے یہ بتلاو آپ نے بدایت المجتحد پڑھی ہوگی طلبہ اکرام نے پڑھی ہے بدایت المجتحد ہمارے ساتھ کچھ عرب ساسی پڑھتے تھے بدایت المجتحد ابن رشد کی تو بدایت المجتحد کے اندر یہ لکھا ہے فلا امام یہ کہتا ہے فلا امام یہ کہتا ہے فلا امام یہ کہتا ہے ہمارے ساتھ جو عربی دوست تھے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر لکھا ہے فلا امام نے یہ کہا فلا امام نے یہ کہا فلا امام نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ سے نے پوری زنگی کچھ بھی نہیں کہا ہمیں یہ بتلایا جائے اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے یہ کیا ہے فلان امام نے یہ کہا فلان نے یہ کہا کیا کرے فلان نے یہ کہا آپ یہ بدلائیں قال اللہ قال الرسول اللہ نے کیا کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے ہمیں یہ بدلاؤ تو وہاں سے مولانا نے کچھ سوالات مجھ سے کیے تو مجھے ان سوالوں کے کوئی جواب نہ آئے بڑا افسوس ہوا مجھے کہ ہم نے حدیث صحیح نہیں پڑی تو اس وقت میں حدیث سیکھنے کے لئے نکلا میں نے کہا حدیث سیکھوں گا حدیث سیکھ کر اہلِ حدیث کا مقابلہ کروں گا حدیث سیکھ کر کیا کروں گا اہلِ حدیث کا مقابلہ کروں گا اہلِ حدیث کا لیکن میں اپنی داستان ایک لفظ میں بیان کروں تو ایک لفظ یہ ہے کہ میں حدیث پڑھنے کے لئے نکلا تھا حدیث پڑھ کر اہلِ حدیث کا مقابلہ کروں گا لیکن جب جب میں حدیث پڑھتا چلا گیا حدیث کی برکت سے اللہ نے مجھے اہلِ حدیث بنا دی حدیث کی وجہ سے خدا کی قسم ہے حدیث پڑے بندہ حدیث کا نماز دیکھو اہلِ حدیث کی نماز روزہ دیکھو اہلِ حدیث کا زکاة دیکھو اہلِ حدیث کی حج دیکھو اہلِ حدیث کا اخلاق دیکھو اہلِ حدیث کا جو چیز دیکھو اٹھاؤ بخاری شریف دیکھو نماز کس کی نظر آئے گی پوری بخاری میں ڈھونڈو نماز اہلِ حدیث کی نظر آئے گی ہنپیوں کی کوئی نماز نظر نہیں آتی نروزہ اٹھاؤ اہلِ حدیث کا نظر آتا ہے جہاد اٹھاؤ اہلِ حدیث کا نظر آتا ہے عقیدہ اٹھاؤ اہلِ حدیث کا نظر آتا ہے مرحج اٹھاؤ اہلِ حدیث کا نظر آتا ہے تو جب جب ہم نے حدیث پڑھی ہم نے مسلم پڑھی وہاں بھی اہلِ حدیث کا نظریہ ملا ابو دعوت پڑی اہلِ حدیث کا نظریہ ملا نصائد ترمیز ابنِ ماجہ پڑی حدیث کا نظریہ ملا جب جب حدیث پڑتے گئے حدیث کی برکت سے اللہ نے اہلِ حدیث بنا دی چار سالہ تحقیقی دور ہے چار سال تک میں چار سال تحقیق کرتا رہا ہمارے بہت ایک متباہر عالم دین ہیں ابتبات کے حنفی عالم دین اب بھی حنفی المسلک ہیں مولانا شفیع الرحمان ان کا نام ہے حنفی عالم دین ہے میں تحقیق کرنے کے دوران ان کے پاس گیا میں نے کہا مولانا رفعی دین کی حدیثیں بتلائیں آپ کو پتا ہے کہ جب بھی اہلِ حدیث بحث شروع کرتے ہیں رفعی دین سے کرتے ہیں حالانکہ رفعی دین سے شروع نہیں کرنا چاہے تقلیل سے شروع کرو عقیدے سے شروع کرو لیکن ہم لوگ رفعی دین سے شروع کرتے ہیں یہ بھی اچھی بات اللہ کے فضل سے اسی بات میں لوگ اہلِ حدیث ہو جاتے ہیں یہی بات ٹھیک ہے ہم رات کو حدیثیں تلاش کر رہے تھے میں اور مولانا ہم دو بیٹھے ہیں ہم حدیثیں تلاش کر رہے ہیں عدمِ رفعی دین کی کہ عدمِ رفعی دین کی حدیثیں ہمیں ملیں ہم نے صبح علیہ حدیثوں سے بات کرنی بخاری اٹھائی عدمِ رفعی دین کی کوئی حدیث موجود نہیں رفعی دین کرنے کی حدیثیں موجود مسلم اٹھائی عدمِ رفعی دین کی کوئی حدیث نہیں رفعی دین کرنے کی حدیثیں موجود ابو دعود نسائی تنمیسی اٹھائی جو حدیث کی کتاب اٹھاتے ہیں رفع ادین کرنے کی حدیث موجود ہے نہ کرنے کی کوئی حدیث موجود نہیں بڑے پریشان ہوئے رات کو سو گے صبح تلاش کریں گے صبح اٹھے میں نے دیکھا مولانا حجر کی نماز سنتیں پڑھ رہے ہیں اپنے کمرے میں تو میں نے دیکھا مولانا شفیع رحمان فیضی جو حنفی عالم دین ہیں وہ رفع ادین کر رہے ہیں حنفی عالم دین رفع ادین کر رہے ہیں میں بڑا پریشان ہوا میں نے کہا مولانا یہ کیا ہوا ہے آپ کو ہم دو عدم رفع ادین کی حدیثیں تلاش کر رہے تھے آپ کو کیا ہوا ہے کہنے لگے بھائی اوپر جاتے ہیں نماز پڑھ کے آئیں گے پھر بتلائیں گے اوپر گئے مسجد میں نماز پڑھائی مولانا نے نماز پڑھائی مولانا نے نماز پڑھائی مولانا کو میں دیکھ رہا تھا مولانا نے رفع ادین نہیں کیا